اسلام علیکم نیوز تھیرپی میں خوش آمدی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں آج ہم جانیں گے کہ کیوں بھاری کوئی بھی حملہ آور افغانستان پر آج تک قبضہ نہیں کر سکے سن 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا تھا 20 سال بعد امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے اور طالبان پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں طالبان اب کابل کو فتح کرنے کے بعد پورے افغانستان پر حکومت کر رہے ہیں سن 1989 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تھا اور 9 سال لڑنے کے بعد سوویت یونین افغانستان سے نکل گیا اور ان سے پہلے برطانوی سلطنت نے تین الگ الگ بار افغانستان پر حملہ کیا تھا مگر وہ بھی ہر بار ناکام ہوئے افغانستان کی عبادی بہت کم ہے اور افغانستان کا ٹوٹر رکبہ فرانس سے تھوڑا بڑا ہے جو کہ فرانس رکبے کے لحاظ سے خود بھی ایک چھوٹا ملک ہے تو افغانستان میں ایسا کیا ہے کہ اتنے چھوٹے رکبے کے ملک کو آج تک دنیا کی تین سب سے بڑی فوجیں پتہ نہ کر سکیں اس کی وجہ سب سے پہلے ہے افغانستان کا جگرافیہ افغانستان کی چھوٹی سی عبادی میں چودہ نسلی کرو اور دوسرے قبیلے بھی ہیں جن میں ازبیک، تاجک اور پشتون شامل ہیں ان میں ایسے پشتون افغانستان کی تقریباً آدھی عبادی پر مشتمل ہیں اور ان کے ساتھ ہی پاکستان میں دو تائی پشتون رہتے ہیں سن 1893 میں برطانوی سلطنت نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک آرسی سرحت بنائی تھی جسے ڈیونرڈ لائن کہتے ہیں افغانستان اور پاکستان میں رہنے والے پشتون افغانستان اور پاکستان کے درمیان اس سرحت کو ہر وقت استعمال کرتے تھے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے جس سے اکثر و بیشتر پاکستان کو نوکسان پہنچتا تھا اور اسی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ سرحت دنیا کی سب سے خطرناک سرحت بن گئی تھی اور اس کے نتیجے میں پاکستان نے کافی زیادہ رقم لگا کر پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس سرحت پر بار لگائی ہے تاکہ افغانستان سے کوئی بھی پاکستان غیر قانونی طور پر نہ آسکے اور اب اس سرحت پر صرف سولہ ایسی جگہ ہیں جہاں سے لوگ قانونی طور پر افغانستان سے پاکستان آسکتے ہیں اور یہ سب سے پہلی وجہ ہے کہ آج تک کوئی بھی افغانستان کو فتح نہیں کر سکا دوسری وجہ یہ ہے کہ افغانستان ایک لینڈ لوگ ملک ہے لینڈ لوگ اس ملک کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف دوسرے ملکوں اور سمندر وغیرہ نہ ہو افغانستان کی سرط پاکستان، ایران، چین، ترکمانستان، ہزبیکستان اور تاجکستان سے ملتی ہے افغانستان کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی ہے جن میں ہندو کشکے پہاڑ ہیں جو کہ دنیا میں سب سے اونچے اور بڑے پہاڑ ہیں افغانستان کا پچھتر فیصد علاقہ پہاڑوں پر مشتمل ہے اور ان پہاڑوں کی وجہ سے آئی تک کوئی بھی افغانستان پر قبضہ نہیں کر سکا اور یہ پہاڑ قدرتی دیوارے ہیں جو کہ کسی بھی بہاری فوج کا یہاں رہنا مشکل کر دیتی ہیں یہ پہاڑ اتنے بڑے اور خطرناک ہیں کہ جو بھی ان پہاڑوں کے درمیان لوگ رہتے ہیں وہ لوگ کھانے پینے کی اشیاء اور دوسری استعمال کرنے کی چیزیں بھی بڑی مشکل سے لاسکتے ہیں اور ان پہاڑوں کے درمیان کئی چھوٹے بڑے قبیلے آباد ہیں وہ قبیلے اپنے اصولوں سے چلتے ہیں ہر قبیلے کا اپنا الگ سربراہ ہوتا ہے اس لیے اکثر افغانستان میں ان قبیلوں کی درمیان لڑائی ہوتی رہتی ہے ان قبیلوں میں رہنے والے لوگوں کے رسم و رواج بھی دوسرے قبیلے کے لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں جو بھی بہاری فوج ان بڑے اور خطرناک پہاڑوں کو حبور کرنے کے بعد ان قبیلوں میں آتے ہیں تو ہر قبیلے میں انہیں مختلف سربراہ اور مختلف طریقے سے لڑنے والے لوگ ملتے ہیں اسی وجہ سے کسی ایک ملک کو پورے افغانستان کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہر قبیلہ اپنے طریقوں سے چلتا ہے اس لیے آج تک کوئی بھی ایک سنٹرل حکومت پورے افغانستان پر زیادہ دیر تک حکومت نہیں کر سکی جب سوویٹ جونین نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو مجاہدین جو سوویٹ جونین کے خلاف لڑایا تھے وہ روس کی فوج کے ساتھ کبھی بھی سامنے آکے نہیں لڑتے تھے گوریلا وارفیر کے طریقے کو اپناتے ہوئے افغان مجاہدین لڑتے تھے گوریلا وارفیر کے طریقے میں دشمن سے چھپ پر لڑا جاتا ہے آپ دشمن پر حملہ کرتے رہتے ہو جب دشمن آپ پر بھاری پڑنے لگتا ہے تو آپ پہاڑوں کی غاروں میں چھپ جاتے ہو ایسا ہی مجاہدین نے روس کی فوج کے ساتھ کیا تھا مجاہدین روسی فوج پر حملہ کرتے تھے اور جب انہیں حالات ان کے خلاف نظر آتے تھے تو وہ غاروں میں چھپ جاتے تھے جہاں روسی فوج انہیں نہیں ٹون سکتی تھی مجاہدین غاروں سے نکل کر سڑکیں بند کر دیتے تھے جس کی وجہ سے روسی فوج کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا خوست کا علاقہ جو کہ پاکستان کی سرحت کے قریب ہے اس علاقہ کو مجاہدین نے بند کر دیا تھا جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو ان کے پاس صرف ایک ہی رستہ تھا خیبر پاس کا جہاں سے کافی وقت تک امریکہ اور نیٹو کا جنگی سمان جاتا رہا طالبان کو بھی پتہ تھا کہ یہ خیبر پاس کا رستہ امریکہ اور نیٹو کے لئے کتنا اہمیت کا حامل ہے تو سن 2009 میں طالبان نے خیبر پاس کا پل دھماکے سے توڑ دیا رستہ آجی طور پر بند ہو گیا تھا افغانستان پر حملہ کرنا اور گھیرنا تو آسان ہے لیکن وہاں دیر تک قبض جمعہ رکھنا بہت مشکل فوجی کو افغانستان کے پہاڑوں میں لانا اور ہتھیار یا دوسرے کھانے پینے کی چیزوں کے لئے رستہ بنانا بہت مشکل ہے ایک بار کو تو فوجی رستہ بنا بھی لیتے تھے لیکن پھر سوال وہی ہے کہ کتنے دیر تک اس رستے کو محفوظ رکھا جا سکتا تھا مجاہدین اور دوسرے لڑنے والوں کے خلاف پچھلے تھی تالیس سالوں سے افغانستان لگتا جنگ میں رہا ہے اور اب تو امریکہ بھی ہار چکا ہے افغانستان میں اور اب تک طالبان افغانستان کو فتح کر چکے ہیں افغانستان کا جگرافیہ اتنا پہچیتا ہے کہ کوئی بھی بہاری فوج اسے نہیں سمجھ سکتی افغانستان کے دارل حکومت کابل میں جو بھی اپنی حکومت کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں ہمیشہ ملک کی کسی دوسری قبیلے سے چیلنگ کے سامنا کرنا پڑتا ہے امریکہ کی عبرتناک شکست کے بعد مشکل ہے کہ کوئی دوسرا ملک افغانستان پر حملہ کرنے کی کیونکہ اب تک دنیا برطانوی سلطنت سوویٹ یونین اور امریکہ کا حال افغانستان میں دیکھ چکی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے